آج کا موضوع انتہائی ریلیونٹ ہے اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ گھر میں ایک بچے سے لے کر اگر ہم ایوان کے نمائندوں تک دیکھیں تو یہ مرض اتنا عام ہو چکا ہے اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم اس کو مرض سمجھ ہی نہیں رہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ایک روٹین کی بات ہے اس سے قبل کہ ہم اس طرف آئیں سب سے پہلی بتائیے کہ جھوٹ، غیبت، پہتان، چوغلی ان سب گناہوں کا ظاہر ہے تعلق تو اس زبان سے ہے نہیں جو گوشت کا لوتلا ہے بتیس دانتوں کے درمیان تو قرآن ان گناہوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے اللہ کرے کہ لوگ بات سمجھ پائیں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہ بہت شکریہ جنید اکبال صاحب ہم انسان ہیں اور ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں حکم دیا کہ تخلقو بے اخلاق اللہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں رنگ لو وہ عادتیں اپنا ہو اور اللہ تعالی نے اپنے جن بندوں کو برگزیدہ کیا ان کے بارے میں بار بار فرمایا کہ انہو کان صدیقا نبیہ میرا یہ نبی سچا تھا صدیق تھا نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن نے یہ کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب آپ اخلاقِ عظیمہ کی بلندیوں رفعتوں پر فائز ہیں اس لیے پروردگارِ عالمین نے ہمیں حکم دیا کہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا لوگوں سے جب بات کرو تو امدگی کے ساتھ حُسْن ہو اور جھوٹ اس حُسْن کو گہنا دیتا ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ قُولُوا قَوْلَمْ مَعْرُوفَا بھلی باتیں کہو اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھو جھوٹ، بہتان، غیبت، چُغْلی یہ شجرِ خبیثہ کے وہ خبیث شاخیں ہیں جو انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک گندگی اور غلازت کی دلدل میں دھنسا دیتی ہیں اس لیے پروردگارِ عالمین نے قرآنِ کریم میں اپنے محبوب علیہ السلام و تسلیم کی بدولت ہمیں شجرِ طیبہ سے منسلک ہونے کے لیے اچھی عادات اپنانے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ سچ بولو جھوٹ سے بچو اور فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اے محبوب علیہ السلام یہ لوگ جو حق اور باطل کے زمن میں سچ کو اہمیت نہیں دے رہے ان سے کہیں کہ آؤ آج ہم جھوٹوں پر لانت کریں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں منافقین کے بارے میں فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ نفاق میں لتڑے لوگ جھوٹے ہیں جھوٹ نے انہیں اس لانت تک پہنچا دیا ہے تو قرآنِ کریم نے انسان کو اس جھوٹ کی لانت سے بچانے کے لیے انسان کو اللہ کی رحمت کا حق دار بنانے کے لیے اسے سر کے بال سے لے کر پاؤں تک سچائی کو اپنانے کا حکم دیا اور جہاں تک ہم ذکر کرتے ہیں غیبت کا اب غیبت کیا ہے پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کسی انسان کے اندر موجود برائی کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے درست صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو موجود ہے فرمایا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو صحابہ نے یہ عرض کیا کہ اگر وہ برائی موجود ہو پھر بھی پھر بھی تو آپ نے فرمایا اسی لیے تو یہ غیبت ہے ورنہ تو یہ بہتان ہے جس کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ بہتان باندھنے والے کو اسی کوڑے مارے جائیں لوگوں کے موجودگی میں موسیقی